چودہ باب اور اس کی بارویں آیت کی تلاوت کو سنیں گے میرے ساتھ خداون کے پاک الام کو کھلیں امسال کی کتاب اور اس کا چودہ باب اور اس کی بارویں آیت خداون کے پاک الام میں سے تلاوت کی جائے گی امسال کی کتاب اور اس کا چودہ باب اور اس کی بارویں آیت خداون کے کلام میں لکھا ہے ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں خداون کے کلام کا پڑا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو آمین میرے چیزو آج خداون کے کلام میں سے جس موضوع کو ہم سیکھیں گے اور ایک نئے سلسلہ پیغامات کو شروع کریں گے پیغامات کا جو سلسلہ ہے اس کا نام ہے کہ اے خدا مجھے ایک مسئلہ ہے پیغامات کے سلسلے کا نام ہے اے خدا مجھے کیا ہے ایک اور آج ہم ایک مسئلے پر بات کریں گے اور وہ مسئلہ ہے وہ لوگ جو نشا کرتے ہیں وہ لوگ جو نشا کرتے ہیں ان کی زندگی میں اگر یہ مسئلہ ہے تو وہ اس مسئلے پر کیسے قابو پاسکتے ہیں اکثر اوقات یہ سمجھا جاتا ہے مسیح اسو کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ مسیح اسو ہمارے گناہوں کے لیے سلیپ پر مرا اور مجھے ضرورت ہے کہ میں گناہ سے چھٹکارہ اصل کرنے کے لیے مسیح اسو پر ایمان لاؤں ببتس مالوں خداون کی میز میں آؤں لیکن ہماری زندگی میں جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں سنیسکول میں بچوں کو ہمیں گیت سکھاتے ہیں کہ کھو دو ان کو نکال دو ان کو یہ چھوٹی چھوٹی لومڑیاں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں یہ ہمارے لیے ایک مسئلہ بن چکی ہیں اور اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ آج کے دور میں ہے وہ ہے نشہ وہ کیا چیز ہے اور بہت سے لوگ یسو کو اپنی گناہ فطرت کو تبدیل کرنے کے لیے تو مان لیتے ہیں لیکن اپنی زندگی کے مسائل کو دور کرنے کے لیے اس پر ایمان نہیں رکھتے اپنی زندگی کے مسائل کو ختم کرنے کے لیے اس کے پاس نہیں آتے اور آج جس مسئلہ پر ہم بات کریں گے وہ ہے نشہ اور نشہ کی بہت ساری اقسام ہیں نشہ جس میں سگرٹ بھی ہے نشہ جس میں شراب نوشی بھی ہے نشہ جس میں فہاش چیزوں کو دیکھنا ہے بری فلموں کو دیکھنا ہے یا رسالوں کو پڑھنا بھی ہے یہ بھی ایک نشہ ہے بہت سے لوگ موبائل فون پر میسج کرنا پسند کرتے ہیں ہر وقت ان کو دیکھیں ان کا سر نیچے ہوتا ہے اور وہ موبائل میں لگے ہوتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم دنیا میں ہیں بھی یا نہیں بہت سے لوگ جو ہیں وہ درد کی عدویات استعمال کرتے ہیں یہ بھی ایک نشہ ہے اور میرے زیزوں یاد رکھیں آپ کو شاید لگے کہ یہ راہ بڑی اچھی ہے لیکن خداون کا کلام بیان کرتا ہے ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے لیکن اس کی انتہا میں کیا ہے موت کی رہے ہیں جو پیغامات ہم آئندہ دنوں میں سنیں گے اور آج جو پیغام ہم خداون کے کلام میں سے سنیں گے اس میں سے ہم اس بات کو جانیں گے کہ نشہ جو بہت سے خاندانوں کے لیے کلیسیا کے لیے معاشرے کے لیے ایک بہت بڑی پریشانی ہے ایک ایماندار ہوتے ہوئے ہم اس پر کیسے کابو پاس سکتے ہیں اور میں نے بتایا کہ یہ نشہ صرف سگرٹ پینے کا نشہ یا شراب پینے کا یا نشہ اور چیزیں کھانے یا پینے کا نام نہیں بلکہ بہت سارے لوگ بہت ساری اور چیزوں کو نشہ بھی کرتے ہیں جیسے کہ میں نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا بہت سے لوگوں کو کھانے کا نشہ ہوتا ہے کھانا کھانے بیٹھ جائیں کھانا ہی کھاتے جائیں گے بہت سے لوگ جوا کھیلتے ہیں بہت سے لوگ موبائل فون جو ہے اس کو استعمال کرنے کا نشہ ہوتا ہے چرچ نہیں جانا چرچ میں آ کر بھی وہ موبائل فون کو استعمال کرتے رہتے ہیں ہم ایسی جو چیزیں ہیں ان سے کیسے بچ سکتے ہیں نشہ کے لیے جو انگلی زبان کا لفظ ہے وہ ہے ایڈکشن اور یہ لفظ جو ہے یہ لاتینی زبان کے لفظ ایڈکٹس سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے کہ تابع ہو جانا کیا ہو جانا نشہ کے تابع ہو جانا اپنی اس خواہش کے تابع ہو جانا اور میرے جیزوں یاد رکھیں ہمیں ایماندار ہوتے ہوئے جس چیز کی تابع داری کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ کوئی سگرٹ نہیں وہ کوئی کھانے والی چیز نہیں وہ کوئی سمارٹ فون نہیں بلکہ ہمیں تابع داری اگر کرنا بتایا گیا ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم کس کی تابع داری کریں اپنے خدا کی تابع داری کریں کیونکہ وہی اس لائک ہے نشہ جب زندگیوں میں آتا ہے تو یاد رکھیں کہ وہ زندگیوں پر اثر انداز ہوتا ہے سب سے پہلی بات اگر کسی معاشرے میں نشہ کیا جاتا ہے تو وہ معاشرہ جو ہے وہ اس نشے سے جو ہے وہ خراب ہوتا ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ جو سگرٹ پیتے ہیں یہ تحقیق سامنے آئی ہے کہ 99.9 فیصد یہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے بچے بھی سگرٹ پیئیں گے وہ لوگ جو شراب نوشی کرتے ہیں 99.9 فیصد یعنی ایک فیصد میں سے تھوڑا سا حصہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نہیں کریں گے باقی پورے کا پورا یہ تجزیہ بتاتا ہے کہ ان کے بچے اس کام کو سر انجام دیں گے جب کوئی شخص کسی برے کام کو کرتا ہے تو ایسا کرنے سے دوسرے لوگوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے جیسے معاشرے میں اگر دعا کرنے والے ہوں خاندان میں گلی محلے میں دعا کرنے والے ہوں تو اس کو دیکھ کر بہت سے لوگ دعا کرنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن اگر کوئی نشا کرنے والا ہوگا تو پھر اس کو دیکھ کر معاشرے پر بھی غلط اثر پڑے گا اور معاشرہ کے جو چھوٹے بچے ہیں پشتے دروں میں مجھے ایک ویڈیو جو ہے وہ دیکھنے کو ملی اور وہ ویڈیو یہ تھی کہ بچوں کی کسی نے ویڈیو بنائی وہ سکول سے شاید بھاگے ہوئے ہیں یا سکول لیکن سکول میں نہیں ہے یا وہ سکول سے بھاگے تھے یا وہ سکول سے آ رہے تھے وہ چھپ کر ایک گلی ہے اور اس میں وہ چھپ کر سگرٹ پی رہے تھے بچوں کی عمر کیا ہوگی آٹھ نو سال اور وہ سگرٹ پی رہے تھے اور کسی نے ان کی جو ہے وہ ویڈیو بنائی اور اس کو وائرل کر دی اور بتایا کہ کس طرح وہ والدین جو اپنے بچوں کا خیال نہیں کرتے ان کے بچے کیا کرتے ہیں تو جب گھر میں ایک شخص نشا کرنے والا ہوگا یا گلی محلے میں کوئی نشا کرنے والا ہوگا بچے اس کو دیکھ کر اس مورے کام کو کرنا شروع ہو جائیں گے وہ اپنی زندگی کے بارے میں نہیں جانتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فیشن ہے ہمارے ہاں کرسمس کے موقع پر عید کے موقع پر یا شادی کے موقع پر شراب پینا ایک فیشن بن چکا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک شراب نہ پیئیں تب تک خوشیاں پوری نہیں ہوتیں اور وہ شخص جو شراب پی کر ایسی ارکتے کرے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں شادی بیعہ کے موقع پر اگر کوئی شراب پی کر گالیاں دے رہا ہو اگر کوئی شراب پی کر بری باتیں کر رہا ہو اگر کوئی شراب پی کر مار دار کر رہا ہو تو ہم کہتے ہیں جی آجے نے پیتی ہے کیوں ایسا ہوتا ہے کیونکہ اس نے بھی کسی بڑے کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا میرے جیزو یہ نشہ جو ہے یہ ہماری روحانی زندگی کو خراب کر دیتا ہے کیونکہ جب ہم نشہ کرتے ہیں تو پھر ہم خدا کے تابے نہیں رہتے بلکہ ہم اس کے ہو جاتے ہیں تابے کس کے ہو جاتے ہیں تابے نشہ کے خدا کے تابے نہیں رہتے پچھلے دنوں میں مجھے ایک شخص سے ملنے کا موقع ملا اور خداون کا کلام جب ان سے شیر کیا تو میں انہوں نے مسیح اسو کے بارے میں بتایا کہ آپ کو مسیح اسو پر ایمان لانا ضروری ہے اور ایمان لانے کے بعد تو کہتے ہیں جی پاچھ سب شراب پیتے تھے میں نے ان کو کہا آپ سب کام کاموں کو سر انجام دے تو انہوں نے کہا پاچھ سب میں نے ببتسمہ لیا ہوا ہے تو میں نے کہا بھائی جب آپ نے ببتسمہ لے لیا تو اس کے بعد تو نشہ کرنا اب تو یہ بری بات ہے اب تو آپ کو خدا کے فرما بردار ہونا ہے تو وہ بات جو انہوں نے کی شاید آپ کو سن کر ہسی آئے لیکن نہائیت بے وکوف آنا بات تھی اور اس بھائی کا یہ کہنا تھا کہ جب میں نے ببتسمہ لیا تو میرا یہ والا ہاتھ باہر تھا وہ شاید مجھے حسانی کی کوشش کر رہے تھے کہ پاچھ سب میرا یہ ہاتھ باہر تھا میں اس سے نشہ کرتا ہوں لیکن نہائیت بے وکوف آنا بات ہے کیونکہ جب ہم ایسا کام کرتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو خدا کے تابع کرنے کے بعد پھر اس چیز کے پیچھے جاتے ہیں تو پھر ایسا کرنے سے ہم بے وکوف تھیرتے ہیں اور پھر ہم تو شاید یہ سمجھے کہ میں نے ببتسمہ لیا میں ببتسمہ لے چکا ہوں کوئی بات نہیں میرے گناہ ماف ہو گئے لیکن کلام میں ایسا کے لئے لکھا ہے میں صاف کہہ دوں گا میری تم سے واقفیت نہیں کیونکہ واقفیت تب ہونی تھی جب تابع داری کرنی تھی جب تابع داری کی نہیں حکم تو پورا کر لیا لیکن تابع داری نہیں کی ایسا کرنے سے ہماری خدا کے ساتھ واقفیت نہیں رہتی جب کوئی شخص نشہ کرتا ہے تو یاد رکھیں یہ اس کی حرکت اس کی یہ بات معاشرے پر اثر انداز ہوتی ہے دوسری بات اس پر ہم گوھر کریں گے کہ نشہ کرنے والا شخص جو یہ سمجھ رہا ہے کہ میری راہ بڑی اچھی ہے اور ایسا کرنے سے میں سارے غموں کو بھول جاتا ہوں اس کا یہ نشہ اس کے خاندار پر بھی اثر انداز ہوتا ہے ایک بھائی کو میں جانتا ہوں بہت عرصہ پہلے میں ان سے بلا بھی میں خداوں کے کلام کو سیکھ رہا تھا تو انہیں پان کھانے کی عادت تھی یہ جو کڑوا پان جسے کہتے ہیں نشے والا پان تماکو والا تو میں نے اس بھائی سے کہا کہ ابھی میں ٹریننگ کر رہا تھا تو میں نے کہا بھائی آپ اسے کھانا چھوڑ کیوں نہیں دیتے تو ان کا جواب سنیں اس بھائی کا یہ کہنا تھا کہ پادی صاحب جب میری ماں جو ہے وہ مر گئی تو مجھے بڑا غم تھا تو میں بزار میں گیا تو میں بڑا رو رہا تھا تو میرے ایک بھائی نے کہا آہ تنہوں ایک ایسی چیز کھانا تنہوں اپنا گم پول جائے گا تو بھائی کہتے ہیں میں نے وہ پان کھایا تو اس دن امی کا جنازہ بھی تھا تو میں انہوں پتہ ہی نہیں چلے اکا تو سب کچھ ہو گیا امی کا جنازہ بھی ہو گیا ہماری یہ باتیں ہمارے خاندان پر اثر انداز ہوتی ہیں شاید وہ ماں جس نے اسے جنم دیا وہ اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکا کس وجہ سے نشہ کرنے کی وجہ سے اور نشہ خاندانوں پر اثر انداز ہوتا ہے اور وہ خاندان جس میں نشہ کرنے والے موجود ہوتے ہیں یاد رکھیں میں خدا کا خادم ہوتے پہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس خاندان کی کبھی پوری نہیں پڑ سکتی کیونکہ خداون برکت اس لیے دے رہا ہے کہ اس کے وسیلہ سے اس کے دینے کے وسیلہ سے ہمارے گھر کی ضرورت پوری ہو یا تم اسے سگرٹ میں اڑا رہے ہیں یا ہم اسے شراب کے ایک کپ میں ایک پیالے میں اڑا دیتے ہیں خدا نے میں پیسہ کیوں دیا تاکہ اس پیسے سے ہماری ضروریات پوری ہوں لیکن جب ہم اس پیسے کو درست استعمال نہیں کرتے تو ایسا کرنے سے یہ سب چیزیں ہمارے خاندان پر اثر انداز ہوتی ہیں اور نشہ کرنے والے اور کلام میں لکھا ہے کہ بت پرست خونی کتے جادوگر اور جھوٹی بات کے گھڑنے والے یہ خدا کی بادشاہی سے باہر رہیں گے کیونکہ نشہ کرنے والا خدا کے تابع نہیں بلکہ اپنی اس خواہش کے تابع ہوتا ہے تیسری بات یہ تو ہم نے دیکھا کہ معاشرے کا نقصان ہو رہے ہیں نشہ کرنے والا گلی ملے کے لوگوں کو بھی خراب کرتا ہے چھوٹے بچے دے کر اسے سگرٹ پینا شروع ہو جاتے ہیں اسے دے کر کہ یہ جی نشہ کرتا ہے تو یہ کیسی باتیں کرتا ہے لوگ معاشرے کے لوگ بھی اثر انداز ہوتے ہیں اس بات سے خاندان بھی ہوتا ہے تیسری بات جس پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ نشہ کرنے والا جب وہ نشہ کرتا ہے تو اس سے اس کا اپنا نقصان ہوتا ہے کس کا نقصان ہوتا ہے اس کا اپنا نقصان ہوتا ہے میں ساتھ دکھا لیں امثال کی کتاب اور اس کا تئیسوں باب اور اس کی انیسویں آیت سے اکیسویں آیت تک امثال کی کتاب خدا ان کے پا کلام میں سے امثال کی کتاب اور اس کا تئیسوں باب اور اس کی انیسویں آیت سے لے کر اس کی اکیسویں آیت تک خدا ان کے کلام میں لکھا ہے اے میرے بیٹے تو سن اور دانا بن اور اپنے دل کی رہبری کر اپنے دل کی کیا کر تو شرابیوں میں شامل نہ ہو اور نہ حریس کبابیوں میں کیونکہ شرابی اور کھاؤ کنگال ہو جائیں گے اور نین ان کو چتھڑے پینائے گی خدا ان کے کلام میں لکھا ہے پندروی مثل ہے امثال کی کتاب میں کہ اے میرے بیٹے سن اور دانا بن سن کر کیا بن بہت سے لوگ دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ نشا کرنے کی وجہ سے اس کا گھر خراب ہو گیا نشا کرنے کی وجہ سے اس کی جسم پر کیا نقصانات اسے اٹھانے پڑے لیکن ہوتا کیا ہے وہ نیا سن کر بھی اور دیکھ کر تبدیل نہیں ہوتا اور دنا نہیں بنتا کلام میں لکھا ہے تو شرابیوں میں شامل نہ ہو کن میں شامل نہ ہو جو شراب پینے والے ہیں جب ہم ان میں جا کر بیٹھتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں جی میں جنہ مرضی باہ منو کوشنی ہوں دا لیکن یاد رکھیں کلام یہ بھی بیان کرتا ہے کہ بری صحبت اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہے بری صحبت جو ہے جب آپ بری لوگوں میں بیٹھیں گے تو ایسا کرنے سے ہماری زندگی بھی جو ہے وہ قراب ہو جاتی ہے اور کلام میں لکھا ہے تو شرابیوں میں شامل نہ ہو کم میں شامل نہ ہو شرابیوں میں ہو اکثر لوگات ہم سوچ لیں جی میں کون سر ارشا کرتا ہوں لیکن ہم ان کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ہوتا کیا ہے جیسے میں نے ایک بھائی کی مثال آپ کو دی کہ جب اس کی ماں کی وفاد ہوئی تو اس نے کہا کہ جب میری ماں مری تو میرے دوست نے مجھے اس بات کر رہایا اور وہ آجزہ کس کام کو سر انجام دے رہا ہے کلام نے کہا تو شرابیوں میں شامل نہ ہو اور نہ حریس قبابیوں میں لیکن میں قبابیوں میں یہ وہ لوگ ہیں جو کھانے پر اشا کرتے ہیں بہت سے لوگ وہ کھانے کے لیے بیٹھ جائیں اور بڑا خصو کر بتاتے ہیں میں تھے پانچ بندیاں جی نہیں روٹی کھانا میرے عزیزو یہ بھی نشہ ہے خداوند نے ایک انسان کو جب بنایا ہے تو اس کا میدہ جو ہے وہ پانچ انسانوں جتنا نہیں بنایا کہ پانچ انسانوں جتنا کھانا کھائے اگر ہماری کوئی ایسی عادت ہے جو ہمارا نشہ بن چکی ہے اکثر اوقات لوگ اس بات میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں لو جی میں اگر ایسا کام کروں کھانا کھانے بیٹھو نہ تو کوئی میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتا میرے عزیزو یہ بھی ایک نشہ ہے اور کلام لکھا ہے تو شرابیوں میں اور کبابیوں میں کن میں شرابی اور ان میں شامل نہ ہو کیونکہ شرابی اور کھاؤ کنگال ہو جائیں گے شرابی اور کھاؤ کیا ہو جائیں گے کنگال ہو جائیں گے اور نید ان کو چتھڑے بنائے گی شرابی کے سوئے رہنا کام نہیں کرنا نشہ کرنا ہے بچہ گھر پہ بھوکا ہے اس کی فیس نہیں دی جاری لیکن اپنی سگرٹ کو نہیں چھوڑنا ایسا کرنے سے کلام میں لکھا ہے کہ نید ان کو چتھڑے بنائے گی چتھڑے کیا ہوتے ہیں جب کپڑے پھٹ جاتے ہیں اور خدا ان کے کلام میں ایک ایسے بیٹے کا بھی ذکر ہے جو اپنے باپ سے روپیہ پیسہ لے کر اپنے باپ سے دور چلا گیا وہ کون سا بیٹا تھا مصرف خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے باپ کے پاس گیا اس نے کہا کہ مجھے جو میرا حصہ بنتا ہے مجھے دے دے تاکہ میں جا کر اپنے دوستوں کے ساتھ کیا کروں خوشی مناؤں اور جب وہ گیا تو سب کچھ اس نے اپنا معلومتہ عیاشی میں اڑا دیا شرابوں میں اڑا دیا محفلوں میں اڑا دیا اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ ایک وقت کی روٹی کو بھی ترسنے لگا کیوں ایسا ہوا کیونکہ وہ شرابی اور کنگال لوگوں میں شامل ہوا میرے جیزو ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا ہے بہت سی راہیں ہیں جنہیں ہم نے اپنایا ہوا ہے اکثر اوقات ہم چھوٹا نشاہ جو اس کو چھوٹا بڑا منا لیتے ہیں مجھے بڑی حیران کی ہوتی ہے اکثر جو سگرٹ پینے والے ہیں وہ کہتے ہیں جی اب ترس سگرٹ نہ پیئے ہمارا کھانا عظم نہیں ہوتا کیا آپ بچپن سے جب آپ دودھ پیتے تھے تو آپ سگرٹ پی کے اپنے دودھ کو عظم کرتے تھے ایسا نہیں یہ ہمارا ذہن ہے ہم نے سوچ لیا کہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ایسا ہو جائے گا کلام میں لکھا ہے کہ ایسی راہ ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے کہ جی میں نے اپنا کھانا عظم کرنا ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ اس کے ساتھ وہ آپ کے پھیپڑوں کو وہ آپ کی سانس کی نالی کو نقصان پنچا رہے اور ایسا کرنے سے آپ ایک تباہی کی جانب جا رہے ہیں خدا ان کے کلام میں لکھا ہے اے میرے بیٹے تو سن اور دنا بن اور اپنے دل کی کیا کر رہبری کر کیا کر اپنے دل کی رہبری کر اپنے دل کو سمجھا اگر دل کہتا ہے کر تو کلام میں لکھا ہے کہ اس بات کو چھوڑ دے خدا ان کے کلام میں مقدس پالوس رسول کرنٹس کی کلیسیہ کو لکھے گئے خط میں بھی ایک بڑی خوبصورت بات بیان کرتے میں اس ساتھ نکالیں پہلا کرنٹیوں اور اس کا چھٹا باب اور اس کی نومی اور دسویں آیت پہلا کرنٹیوں اور اس کا چھٹا باب اس کی نومی اور دسویں آیت چھٹے باب کی نومی اور دسویں آیت خدا ان کے کلام میں لکھا ہے پاک کلام میں لکھا ہے نومی آیت سے کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے فریب نہ کھاؤ نہ حرامکار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے نہ بتپرس نہ زناکار نہ لانڈے باز نہ چور نہ لالچی اور نہ شرابی نہ گالیاں بکنے والے نہ ظالم خدا ان کے قلاب میں شرابیوں کے لیے نشہیوں کے لیے نشہ کرنے والوں کے لیے بھی لکھا ہے کہ وہ خدا کی بادشاہی میں داخلی ہوں گے اور کیوں نہیں ہوں گے کیونکہ انہوں نے اس نشے کے تابع اپنے آپ کو کر رکھا ہے میرے عزیزو ایک انسان ہوتے ہوئے ہمیں جس چیز کے تابع ہونا ہے وہ کون ہے ہمارا زندہ خدا ہمیں اس کے تابع ہونا ہے نہ کہ چیزوں کے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں نے کون سے اسے خدا بنا لیا ہے اگر خدا نہیں بنایا تو پھر اس کے بغیر گزارہ کر کے بتائیں خدا کے بغیر تو ہمارا گزارہ نہیں ہوتا لیکن وہ شخص جو یہ سوچتا ہے کہ نشہ کیے بغیر میری زندگی رک جائے گی میرے سانس بند ہو جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ وہ نشہ بھی اس کے لیے خدا کا درجہ اختیار کر چکا ہے میرے عزیزو یہ مسئلہ آج بہت سارے ایمانداروں کو درپیش ہے جس پیغام کے سلسلہ پر ہم گوھر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اے خدا مجھے ایک مسئلہ ہے اے خدا مجھے کیا ایک اور وہ مسئلہ کیا ہے کہ نشہ یاد رکھیں نشہ کرنے والا معاشرے کو خراب کرتا ہے نشہ کرنے والا اپنے خاندان کو خراب کرتا ہے اور نشہ کرنے والا شخص جو ہے اس کی وجہ سے اس کی اپنی زندگی خراب ہوتی ہے دوسرے لوگوں پر تجھے اثر ہوتا ہے سب سے زیادہ اثر اس کی اپنی زندگی پر ہوتا ہے مسیح یسو آپ کو اور مجھے جو کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے وہ ہمیں تبدیل کرنا چاہتا ہے لیکن ہم نے صرف اسے اپنی گناہوں کی معافی کیلئے رکھا ہے مسیح یسو کو صرف ہم نے یہ رکھا ہے کہ دعا کرو تو دعا پوری ہو جائے تو یسو سادلی بہت ہے لیکن اس مسئلے کو کبھی خدا ان کے ذور بھی نہیں رکھا آج میں ان سے جو ایسی باتوں میں گرفتار ہیں وہ جو ایسی چیزوں کو اختیار کی ہوئے ہیں دوستوں کے ساتھ لگ کر بچپن میں یا جوانی میں ایسی چیزوں کو اختیار کر لیا جس میں نشہ ہے اگر آپ ایسی بات پر لگ چکے ہیں آج آپ نے کلام سنا تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اس بات کو گسے میں نہ لیں بلکہ اس بات کو اپنی زندگی سے ختم کرنے کے لیے اپنے آپ کو خدا کے تابع کریں کیونکہ شاید آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ راب بڑی اچھی ہے لیکن کلام میں کیا لکھا ہے اس کی انتہا میں کیا ہے موت کی اس کی انتہا میں کیا ہے موت کی مجھے اپنے خاندان میں اس بات کا سامنا کرنا پڑا خدا کے گھر میں اس پلپٹ پر کھڑا ہوکہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا خداوند کا کلام آپ کے لیے بھی اتنا ہے اور خدا کے خادموں کے لیے بھی اتنا ہے آج سے تقریباً سات سال پہلے چھ سال پہلے میرے بڑے بھائی جن کی عمر اس وقت تیس سال تھی وہ گھر کو چھوڑ کر پڑھنے کے لیے کراچی گئے اور وہاں پر جا کر ایک ایسے نشے میں گرفتار ہو گئے جس سے انہیں ہم بچا نہ سکے بہت زیادہ اسپتالوں میں انہیں لے جایا گیا بہت زیادہ ان کے لیے دوائیاں ان کے انتظام کیا گیا بہت دفعوں نے بان کر بھی رکھا گیا لیکن وہ تبدیل نہیں ہوا اور آخر کار تیس سال کی عمر میں بھری جوانی میں وہ اس دنیا سے چلا گیا اس کے جانے کے بعد وہ تو چلا گیا اپنی زندگی اپنی مرضی کی مطابق گزارتے ہوئے آج بھی ہمیں اس کی کمی محسوس ہوتی ہے اپنی خوشیوں میں اپنی پریشانیوں میں ہم اسے یاد رکھتے ہیں وہ ہمارا بڑا بھائی تھا اور میرے عزیزو آپ میں سے بھی بہت سے خاندان ہیں جن کے سربراہ ایسے کاموں کو سر انجاب دے رہے ہیں جن کے اپنے بیٹے ایسے کام کر رہے ہیں میں آپ سے کہنا چاہوں گا خدارہ ان کو بچا لیں وہ جو ایسے کاموں میں ہیں ان کے لئے دعا کریں کہ وہ خداون کے تابے ہوں جب وہ خداون کی تابے داری میں آئیں گے تو یہ نشے کے معاملات ان کی زندگی میں سے دور ہوں گے اور خداون کی تابے داری کرنے سے وہ خداون کے قریب ہونے کے وسیلہ سے ان چیزوں سے چھوٹ سکیں گے ایسی راہوں کو نہ اپنائیں جس کی انتہا میں موت کی رہے ہیں شاید یہ راہ بڑی کشادہ ہے لیکن یاد رکھیں کہ یہ کشادہ راہ آپ کو موت کی جانب لے کر جا رہی ہے وہ راہ جو سکڑا راہ ہے خداون کے کلام میں لکھا ہے وہ ہے سکڑا پریشانیوں والا اس میں ہمیں بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے بہت ساری اپنی خواہشات کو ختم کرنا پڑتا ہے لیکن وہی راہ ہمیشہ کی زندگی کی راہ ہے اور یسو نے کہا راہ حق اور زندگی کون ہے یسو نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ ایسی راہ نشے کی راہ ہے یا اپنی آتوں کو پورا کرنی کی راہ ہے یسو نے کہا جو زندگی کی راہ ہے وہ کئی اور نہیں میں ہوں یسو کی راہ میں چلنے والے ایسے کاموں کو سر انجام نہیں دیتے اگر آپ ایسا کر رہے ہیں یا کر رہے تھے تو آج کلام سننے کے بعد میں چاہوں گا کہ اس عادت کو اپنی زندگی میں کام کریں کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ شرابی بھی خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے خدا ہم اس کلام کی وسیلہ سے ہم سب کو بہت زیادہ برکت بخشے